یاد رکھئے کہ ہمارے معاشرے میں فقیر کو برا سمجھے جاتا ہے حقیر سمجھے جاتا ہے فقیر سے نفرت کی جاتی ہے اور اس کو دھکے دیتے ہیں لوگ خانے کے بخشش کا ذریعہ ہے یہ جنت جانے کا ذریعہ ہے یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت گزاری کا ذریعہ ہے واسطہ ہے اللہ کی فرما برداری کا تو کیوں دھکے دیتے ہیں کیوں تانے دیتے ہیں کیوں اس کا مدہ پڑھاتے ہیں اس کو حقیر سمجھے ہماری مساجد میں میرے دیتے ہو نمازی اچھے خاصے پرہیدگار عبادت گزار دین کے کسی شعبے میں سرگرم متحرک ہو کر کام کرنے والے وہ مسجد کے عادم کو بھی ملوز خاتے نہیں رکھتے اور وقیر کو دھکے دیتے ہیں میرے دیتے ہو اگر وہ جرم ہیں تو وہی مجرم ہیں آپ کو کسی نے ٹھیک ادار بنا دیا آپ کو کسی نے اختیار دیا جیرمنگ بندی کے کیا اس کو ذریع کریں اس کو بیابرو کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءالفہ نہیں فرمایا کہ سود ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے وطرین سود مسلمان کی عبرو ردی کرنے بیزد کرنے مسلمان بیزد کرتے ہیں مسجد میں فقیر کو فقیر تو بخشش کا ذریعہ ہے فقیر کامیابی کا ذریعہ ہے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے جنت جانے کے ذریعہ ہے سب سے آسان ذریعہ جنت کا فقیر کے ساتھ احسان کرنا فقیر کو نواز دینا فقیر کو کچھ دے دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرماتے ہیں کہ میں رضید ہو جس درانے پر فقیر آجائے وہ اسے فقیر کو کوئی شخص آکر کھانا دے دے وہ دور صلی اللہ علیہ وسلم گرنٹی دے رہے ہیں سید اللہ ورین والآخرین سب سے بڑی زمنت دے رہے ہیں انشاءت فرمایا کہ فقیر کو سالن دینے والا کھانا دینے والا کچھ دینے والا اللہ اس کو معاف کرتے ہیں کمانے والا اللہ اس کو معاف کرتے ہیں اور جس نے پکایا اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے ہیں تین بندوں کی مفت میں بخشت قدر یہ فقیر ہے آپ کی جنت آپ کو دینے آیا ہے اور آپ اس کو دھکے دے رہے ہیں آپ اس کو ضلیل کر رہے ہیں کس نے یہ اختیار دیا اگر برائی کر رہا ہے تو وہ کر رہا ہے آپ کو دھکے دینے کی اختیار کس نے دیا ہے اس شریعت میں لکھا ہے اس کو ذریع کریں اس سے نفرت کریں اس کو حقیل جانے منذیر دوائیے آج کے بعد تیہ کر لیں کہ جو بخشش کا ذریعہ ہے جو جنہ جانے کا ذریعہ ہے جو اللہ اللہ رسول کے قرب کا ذریعہ ہے تابع داری فرمہ مداری کا ذریعہ ہے ہم اس کو ذریع نہ دیں اس کو ذریع نہ سمجھیں اس کو حقیل نہ سمجھیں بلکہ اس کو محسن سمجھیں احسان کیا وہ حدیث یہ ہے احسان کیسے ہوتا اگر فقیر نہ ہوتا جو صدقے کی جو دینے کی اور جو صخاوت کی حدیثیں ہیں آیتیں ہیں احسان کیسے ہوتا اگر یہ فقیر نہ ہوتا یہ تو کئی ایدو کا کئی حدیثوں پر عمل کرنے کا ذریعہ ہے فقیر اور جنہ جانے کا ذریعہ ہے فقیر عرش قصائع لینے کے لئے آپ کو دینے کے لئے عرش قصائع دینے کا مستحق بنانے کے لئے آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شفاعت کا مستحق بنانے آئے ہیں فقیر آپ اس کو دھکے دے رہے ہیں وہ آپ کو محصے لیں آپ کے ساتھ حسان کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ بلے کر رہے ہیں الجدہ والحسان یہی بدل ہے حسان کا کہ آپ کو جنت دینے آئے ہیں آپ اس کو دھکے دے کر دلیل کر رہے ہیں آئیے توبہ کر لیں آج کے بعد ہم مسلمان کوئی کسی کو دھکے نہ دے کوئی دلیل نہ کرے نہ آپ بیابرور کرے اللہ ہمیں اس بخشش کے عمل کو واقعی مشش کا عمل سمجھنے کی توبھی کریں موسیقی 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 موسیقی